السلام علیکم اور ملکم بیک بہترین مجھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیوٹا کرولا جی آلائی آٹومیٹک کا ریویو دوں گا اور یہ گاڑی 2018 کا موڈل ہے اور 1.3 لیٹر ان لائن فور سیلنڈر پیٹرل انجن ہے پرائس میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں 29 لاکھ 50 ہزار روپیہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا دیت کو اس کا انٹریر اور ایکسٹریر دکھایا جائے گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس گاڑی کے بارے میں تفصیل سے سمجھ آسکے اور کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے تو آپ کو اس گاڑی کی تمام اور آپ کو اس گاڑی کی تمام تر چیزیں تفصیل سے دکھائی جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر اپنے کسی پروڈک کی پرموشن کرانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بزنس کو اپنے چینل پر پرموٹ کروں تو اس کے لیے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے وہاں پر جائیے کلک کریں اور آسان سا فارم فائل کریں اپنا فارم نمبر دیجئے اور میں آپ کو خود کال کروں گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کی ایک 360 لک دینا چاہوں گا آپ کو فرنٹ اور بیک سائٹ سے اس گاڑی کو دکھاتے ہیں اور پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا اگر کنڈیشن کی بات میں کروں تو یہ گاڑی 95% بلکل سٹاک کنڈیشن میں ہے اس کی باڈی بھی اور اس کی انٹیریر بھی صرف اس میں اس کا جو فرنٹ بونٹ ہے اس کی آدھے بونٹ کی اوپر پینٹ رلا ہوا ہے شاور ہوا ہے جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید اس کی اوپر کوئی سکریچ پڑا تھا یا کوئی اس طریقے کی وجہ سے اس کے بونٹ کو ریپینٹ کر آیا گیا باقی ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے یہ گاڑی فرنٹ سے آپ اس کی ہیڈ لائٹ اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ہیلوجن بلپ زیہ جاتے ہیں کرسٹل لائٹس میں اور لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی ہیلوجن میں ہے کروم گریل ہے پلاسٹک کے کمبینیشن کے ساتھ اور میڈ میں آپ کو ٹیوٹا کا لوگو ملتا ہے فرنٹ بمپر باڈی کلرڈ ہے اور یہاں پر آپ کو سلور کا کمبینیشن ملتا ہے فوگ لیمپس پری انسٹالڈ ہیں اللہ ویلز کا آپشن اس میں آپ کو نہیں دیا گیا سٹیل کے ویلز ہیں ٹو ہنڈرین فائیف سکسٹی فائیف کے ٹائز کے ساتھ اور ففٹین انجز کے ویلز ہیں فرنٹ پر ونٹی لیٹڈ ڈسک ریکس ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کلوز کر کے میں آپ کو اس کی پینٹ وغیرہ کی کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں باڈی کلرڈ ڈور ہینڈلز ہیں الیکٹرانیکلی کنٹرول سائیڈ ویو میررز ہیں جو کہ باڈی کلرڈ ہیں اور ہیلوجن بلپ میں ٹن سکنل کا آپشن بھی ان کے اوپر موجود ہے گاڑی کی بیک سائیڈ پر آتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کی ریئر ونٹ سکرین کی کنڈیشن دیکھئے کھوڑی سی ڈسٹ وغیرہ ہے لیکن اگر آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں گے تو بہت اچھی کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی اور انٹیئر تو اس کا بلکل ہی نیو ہے بیک سائیڈ سے بھی آپ اس کی لائٹس وغیرہ دیکھ لیجئے میں کلوز کر کے آپ کو اس کی ٹرنک کی بھی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں اس کا فرنٹ اور بیک ٹوٹل کمپلیٹ پینٹ اس کا سارا اوریجنل ہی ہے صرف اس کے جو بونٹ ہے اس کے ہاف بونٹ کے اوپر پینٹ ڈلاوا ہے باقی یہ ٹوٹل سٹاک ہے یہ گاڑی تو باقی آپ اس کے لوگرز وغیرہ بھی دیکھ لیں یہاں پر اس کی جو برینڈنگ وغیرہ ہے سٹکرنگ وغیرہ تمام بلکل فریش ہے ایلی ڈی لیمپس ہیں بیک سائیڈ پر اوٹرن سکنل اور ریورس لیمپ ہیلوجن میں ہیں اچھا اس گاڑی میں آپ کو ریئر ویو کیمرہ پری انسٹالٹ ملے گا اور یہاں پر اس کے کروم کی پٹی بھی مل جائے گی ریئر بمپر باڈی کلرڈ ہے جو کہ ریفلیکٹرز کی اوپشن کے ساتھ ہے میں آپ کو اس کا ٹرنک بھی دکھا دیتا ہوں اس کی بوٹ اوپن کر کے 29,50,000 روپیہ اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے یہاں پر سٹی موٹرز راول بندی پر اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سکرن پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے متعلق باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں سو گائز انٹیئر کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کے دور کی کنڈیشن دیکھ لیجئے فریش کنڈیشن میں اس کا دور ہے یہاں سے تھوڑا سا کلر فیڈ ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو کسی قسم کی کوئی انٹیئر میں ٹوٹ پوٹ نہیں ہے سپیکر وغیرہ کا اپشن اور سٹوئیج کمپارٹمنٹ کا اپشن موجود ہے سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز آپ کو یہاں دیئے گئے ہیں اور فوگ لیمپس کے لیے بٹن دیا جاتا ہے اس میں ایس ریس ایر ویگ کی اپشن کے ساتھ اس کا سٹیرنگ ویل آتا ہے اور یہ ٹیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپیکلی ایڈجسٹیبل سٹیرنگ ویل ہوتا ہے اور الیکٹرک پاوز سٹیرنگ ویل اس میں آپ کو دیا جاتا ہے ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچز اور دوسری سائٹ پر وائپر کنٹرول سوچز ہیں اس طرف آپ اس گاڑی کی سیٹس کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں فیبرک سیٹس ہیں اور بلکل ہی فریش ہیں کوئی سیٹ پر کسی قسم کی کٹس وغیر آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں مینیلی کنٹرول پارکنگ بریک ہے اور کپولڈرز کو اپشن یہاں موجود ہے اس کے علاوہ جی اس میں انفوٹینمنٹ سسٹم جو ہے یہ انڈرویڈ پینل والا لگایا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دو ایوائنٹس آپ کو ملیں گے اور ایموبیلائیزر وغیرہ کو اپشن یہاں پر پری انسٹالڈ ہے اور اس گاڑی میں آپ کو پیسنجر کے لیے بھی ایس آر ایس ایر بیک دیا جاتا ہے آپ اس کے ریئر ڈور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیجئے تین ہیڈ ریسٹ موجود ہیں آم ریسٹ کا اپشن پری انسٹالڈ ہے یہاں پر 63,941 کلومیٹر چل چکی ہے سو گائز انجن وغیرہ بھی آپ اس کا دیکھ لیں انجن کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں اوکے جی تو یہ تھا آج کا ٹیوٹا کرولا جیل آئی آٹومیٹک 2018 موڈل کا ڈیٹیل ریویو 29,50,000 روپے اس کی آسکنگ پرائس ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا کال کر کے آپ اس سے مطالق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی